ہیلو فرینڈز السلام علیکم اور ہیلکم ٹو فیمیس ویڈیوز دوستو منگولیا ایک کافی یونیک ملک ہے یہ ملک سائز میں تو اتنا چھوٹا نہیں ہے لیکن یہاں کی عبادی صرف 31 لاکھ ہے جس میں سے 30 فیصد لوگ ان کے کیپٹل سٹی یعنی دار الخلافہ اولان باتر میں رہتے ہیں اولان باتر کا موسم بہت عجیب ہے یہاں گرمیوں میں ٹمپریچر 30 ڈگری سلسیس بھی ہو جاتا ہے لیکن سردیوں میں موسم بالکل تبدیل ہوتا ہے اولان باتر میں سردیوں میں ٹمپریچر مائنس 25 ڈگریز تک بھی جا چکا ہے اسی لیے اولان باتر کو دنیا کے سر ترین شہروں میں سے ایک کہا جاتا ہے اس شہر کی ایک اور عجیب بات یہاں رہنے والے کئی لوگ ہیں جو سردیوں میں زمین کے نیچے گٹر کے اندر رہنے پر مجبور ہوتے ہیں دوستو اس کی وجہ منگولیا میں موجود غربت ہے کئی غریب لوگوں کے پاس سردی سے بشنے کا ایک ہی حل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گٹر کے اندر جا کر ہیٹنگ پائپس کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تاکہ شدید سردی اور برف سے بچ سکیں نور سلطان کازکستان دوستو نور سلطان کازکستان کا کیپٹل ہے اس کو پچھلے سال تک آستانہ بھی کہا جاتا تھا اس شہر کی عبادی دس لاکھ ہے نور سلطان ایک کافی مادرن سٹی ہے خوبصورت مساجد ہوں امارتیں اور شاپنگ سینٹرز ہوں یہ شہر بہت خوبصورت لگتا ہے منگولیا کے شہر اولان باطر کی طرح نور سلطان میں گرمیوں میں ٹمپریچر نارمل رہتا ہے لیکن یہاں کی سردیاں بہت لمبی اور ڈرائے ہوتی ہیں اس شہر میں ٹمپریچر مائنس 35 ڈگری سیلسیس تک بھی جا سکتا ہے سردیوں میں یہ شہر مکمل طور پر جم جاتا ہے اس شہر میں موجود دریا نومبر سے اپریل تک فریز ہو جاتا ہے ایٹی نائنٹی تھری میں ایک دن اس شہر میں ٹمپریچر مائنس 51.6 ڈگریز تک پہنچ گیا تھا کسی عام انسان کے لیے تو یہاں سروائف کرنا ہی مشکل ہوگا لیکن یہاں رہنے والے لوگ اس موسم کے عادی ہو چکے ہیں ییلو نائف کینیڈا دوستو کینیڈا میں موجود یہ شہر کافی دلچسپ ہے ییلو نائف دنیا کے سر ترین شہروں میں سے ایک ہے سردیوں میں یہاں ٹمپریچر مائنس 51 ڈگریز تک بھی جا چکا ہے اس شہر میں انتہائی سرد اور تیز ہوا بھی چلتی ہے لیکن یہاں کی گرمیاں بلکل نارمل ہوتی ہیں بلکہ یہ شہر کینیڈا میں سب سے زیادہ دھوپ والا شہر بن جاتا ہے یعنی جون سے آگست تک یہاں آپ کو دھوپ دیکھنے کو ملے گی لیکن باقی سارا سال یہ شہر بلکل جم جاتا ہے ییلو نائف میں ایوریش ٹمپریچر مائنس 26 ڈگریز سیلسیس تک رہتا ہے اس شہر میں ایڈونچر کے شوقین لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں ہائیکنگ ہو یا کیمپنگ اس شہر میں آپ کو کافی سیاہ یہ سب کرتے ہوئے مل جائیں گے اس شہر کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جون میں یہاں 20 گھنٹے تک سورج نکلتا رہتا ہے اور دسمبر میں یہاں سورج صرف پانچ گھنٹے کے لیے نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ شہر ہر لحاظ سے ایک میجیکل سٹی ہے بیرو امریکہ دوستو ییلو نائف کی طرح یہ شہر بھی کافی دلچسپ ہے کیونکہ ہر سال 18 یا 19 نومبر کے بعد یہاں دو مہینوں تک سورج نہیں نکلتا اور مکمل اندھیرہ رہتا ہے اس شہر میں صرف چار ہزار لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہاں سروائف کرنا بہت مشکل ہے امریکہ کی سٹیٹ الاسکا میں موجود یہ شہر دنیا کے تھنڈے ترین شہروں میں سے ایک ہے یہاں ٹمپریچر مائنس 48.9 ڈگری سیلسیف تک بھی جا چکا ہے اسی لیے اس شہر میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہاں لوگ ویلز اور پولر بیرز کا شکار کر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ مشکلیاں بھی پکڑتے ہیں یہی ان کی خوراک ہوتی ہے اس شہر میں آدھا سال ٹمپریچر زیرو ڈگری سے نیچے رہتا ہے دو مہینے کی رات اور شدید سردی اس شہر کو بہت یونیک بنا دیتے ہیں اور دوستو آخر میں رشیا کے ایک ایسے شہر کی طرف چلتے ہیں جس پر میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں یعنی اویمیاکون یہ ایک چھوٹا سا سنسان شہر ہے جو رشیا کے صوبے سائیبیریا میں موجود ہے یہاں صرف نو سا لوگ رہتے ہیں دوستو اویمیاکون کو دنیا کا تھنڈا اور سر ترین شہر کہا جاتا ہے انیس سو بیس میں اس شہر میں ایک دن ٹمپریچر مائنس سیونٹی ون پوائنٹ ٹو ڈگریز تک گر گیا تھا یہ ٹمپریچر اس شہر میں ایک جگہ لکھا بھی نظر آتا ہے اویمیاکون جانے کے لیے رشیا کے شہر یکت سے دو دن لگ جاتے ہیں اس شہر کی طرف جانے والی سرڑک بارہ سو کلومیٹرز لمبی ہے اس سرڑک کو جنگی قیدیوں نے بنایا تھا اور ہزاروں قیدی اس سرڑک کو بناتے ہوئے مارے گئے تھے دوستو اس شہر میں کوئی ہوتیل یا ریسٹرانڈ موجود نہیں ہے یہاں جانے والے لوگوں کو کسی کے گھر میں ہی رکنا پڑتا ہے یہاں گھروں میں لوگ نہاں بھی نہیں سکتے کیونکہ یہاں گھروں میں وارٹر پائپس نہیں ہوتے کیونکہ پانی جم جاتا ہے اس وقت اس شہر میں صرف پانچ سو لوگ ہی بچے ہیں کیونکہ یہاں رہنا بے حد مشکل ہے دوستو اسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ